بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں بنا رہی ہوں بہت مزے کا مینگو ڈیلائٹ یہ بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں مینگو ڈیلائٹ کیسے بنتا ہے یہاں پر ڈال دیا میں نے دودھ برترگ اندر تقریباً آدھا کلو ہم نے دودھ لیا تھا دودھ کو وائلٹ آنے دیں کہ تین چار منٹ تک ہم نے دودھ کو پکا لینا ہے یہاں پر دودھ جو تھا وہ ہمارا گرم ہو رہا ہے دودھ گرم ہو رہا ہے اور یہ دے گئے یہاں پر دودھ ہمارا گرم ہو چکا تھا میں نے چمان سے اس کو اچھے سے ہلا لیا تقریباً تین چار منٹ لگے تھے دودھ کو گرم ہونے تک وائلڈ آ جائے گا دو تین تو اس کے بعد آپ نے پھر جو اسکندر چینی ڈال دینی ہے یہاں پہ ہم نے چینی ڈال دینی ہے چینی یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کپ ڈالی تھی آپ کا وانٹرٹی کمجر زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پیلیا تھا ون ٹیبل سپون کسٹر لیا تھا اس کو دودھ کے اندر اچھے سے مکس کر لیا اور ہم نے ایڈ کر دیا دودھ والے مکسر میں تو دودھ بائل کیا تھا اس کے اندر ایڈ کر دیا بلکل ایک دم سے نہیں ڈالیں گے آج دہ سے ہم نے ڈالنے اور کسٹر کی کنسسٹینسی ہم نے بلکل پتلی رکھنے ہے جو کہ کتنا پتلا کسٹر میں نے بنایا اس کو گاڑا نہیں آپ نے کرنا بلکل پتلا سا رکھنے اور یہاں پہ ایک منگو لے لیا تھا اس کو اچھے سے چھیل کے اور ہم نے ایک کیوب کی شکل میں کٹ لینا مینگو کو کسٹر جو تھا وہ بھی پک رہا تھا میں نے اس کی فلیم جو تھی بلکل لوگ کر دی تھی لیکن پند نہیں کی تھی اور یہ میرے پاس کنڈینس ملک تھا دو ٹیبل سپون میں نے کنڈینس ملک ایڈ کر دیا اس کے اندر اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مات دیلیں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو بھی اس سے ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں بھی کنڈینس ملک بھی میں نے مکس کر لیا ہے اور جو مینگو کاٹے تھے اس کے بعد ہم نے مینگو سارے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو دو تین منٹ تک ہم نے اور پکا لینا ہے صرف دو سے تین منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے تو بس یہ تمہارا کسٹر تیار تھا اب ہم نے اس کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کرنا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک ہم ایسے ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کسٹر جو ہے ڈیش کے اندر ڈال دیا ایک بطن کے اندر اور یہ میرے پاس بسکٹ کا چورا تھا اگر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی مازے کیسے بھی ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے اس بسکٹ کے چورے سے کسٹر کو گارنش کر لیے سائٹس پہ اسے لگا لیے آپ کیک کا بھی لگا سکتے ہیں کیک کے چورا کو بھی اور اوپر میں نے بادام ڈال دی ہے آپ جون سے مرضی چاہیں نٹس وغیرہ ڈال سکتے ہیں کٹے ہوئے میں نے بادام ڈال دی اور اب ہم نے اس کو تقریباً دو گھنٹے تک فریج میں رکھے تھنڈا کرنا ہے اور تب ہی ہم اس کو پھر کھا سکیں گے بہت ہی مازے کا بنیں گا اور بلکل یہ گاڑا ہو جائے گا جیسے بلکل پتلا سا تھا تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ دو گھنٹے ہو چکے تھے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور جو تھا تھنڈا ہو چکا تھا کسٹر اور اب آپ کو میں دکھاؤں گی کہ یہ کتنا گاڑا ہو چکے ہیں پہلے روم ٹمپریچر بھی ہمیں تھنڈا کیا اور پھر ہم اس نے فریج میں رکھا تھا تو یہ دیکھیں بلکل گاڑا ہو چکے اتنی پتلیس کی کنسسٹینسی سی لیکن اب یہ دیکھیں بہت ہی گاڑا ہو چکے اور بہت ہی زیادہ مزے گا یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو چکے ہیں کسٹر اور بہت ہی مزے گا کسٹر بنا تھا تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی مزے گا بنتا ہے حاصل کر عید کے لئے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے کرمیوں کے سیزن میں تو ویسے بھی مینگو کا سیزن ہے اور ریفریشنگ سا ہی تھنڈی سی یہ ڈیزرٹ بنتی ہے بہت ہی زیادہ مزے گاڑا دیکھیں تو آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تینکیو اللہ حافظ